ہیلو ڈیر فرنڈز ویلکم بیک ٹو آور یوٹیوب چینل جی کی آل نوٹیفیکیشنز چلیں کنٹینیو کرتے ہیں اپنی سریز سریز کو کنٹینیو کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہ ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی طرح سے اگر آپ نے ہماری سریز سے پچھلے ویڈیوز نہیں دیکھی تو وہ جا کر دیکھ لیں ڈسکرپشن بوکس کے اندر لنک دے رکھی ہے تو آج کس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں ہم پر کچھ ایکسپیکٹڈ کوسنز انڈیس وارٹر ٹریٹی کی اوپر تو یہاں پر دیکھیں گے انڈیس وارٹر ٹریٹی کے ریلیٹڈ کون کون سے ایکسپیکٹڈ کوسنز ہیں جو کہ آپ کے ایگزامز کے پوائنٹ آفیو سے بہت ہی امپارٹنٹ رنے والے ہیں تو یہاں پر انڈیس وارٹر ٹریٹی میں سے کون کون سے ایمزی کیوز جو ہیں وہ آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں تو بڑھ دیں اپنے آج کے پہلے کوسن کی طرف آج کا ہمارا پہلا کوسن ہے انڈیس وارٹر ٹریٹی is a water sharing ٹریٹی between which countries یہ جو ٹریٹی ہے لیکن دو کنٹریز کے بیچ میں کی گئی تھی انڈیس وارٹر ٹریٹی جسے کہا جاتا ہے آنسر ہے اس کا انڈیا اور پاکستان یہ جو ٹریٹی ہے انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں ہوئی تھی اسی طرح سے اگلا کوسن ہے which international organization act is a mediator between انڈیا اور پاکستان in the انڈیس وارٹر ٹریٹی انڈیس وارٹر ٹریٹی کے اندر انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں آپ کو بتانا ہے کون سی انڈیس وارٹر ٹریٹی جو ہے وہ میڈیٹر کے طور پر کام کر رہی ہے تو اس کا انصر ہے ورلڈ بینک جسے پرویسلی انڈیس وارٹر ٹریٹی بھی کہا گیا ہے اسی طرح سے بڑھ دیں اپنے اگلے کوسن کی طرف اگلا کوسن ہے on which date انڈیس وارٹر ٹریٹی was signed یہ جو ٹریٹی ہے جسے انڈیس وارٹر ٹریٹی کہا جاتا ہے یہ کب سائن کی گئی تھی آنسر اس کا 19 سپٹمبر 1960 تو اسی طرح سے اگلا کوسن ہے who were the signatures to the انڈیس وارٹر ٹریٹی انڈیس وارٹر ٹریٹی کے یہاں پر کون کون سے signatures ہیں آنسر اس کا پندر جوالنا نیرو جو کی انڈیا کی طرف سے اسی طرح سے جنرل آیوب خان جو کی پاکستان کی طرف سے ہیں اگلا کوسن ہے who had given the concept of انڈیس وارٹر ٹریٹی یہ جو ٹریٹی ہے اس کا concept کس کی طرف سے دیا گیا تھا آنسر اس کا ڈیویڈ ایلین تھال جو کی ایک امریکن ایٹورنی اور پبلک ایڈمیسٹریٹر ہیں اسی طرح سے اگلا کوسن ہے who was the president of world bank at the time of signing the treaty آپ کو بتانا ہے world bank کے کون پریزیڈنٹ تھے اس وقت جب یہ ٹریٹی سائن کی گئی تھی آنسر اس کا ای آر بلیک اگلا کوسن ہے اسی طرح سے which rivers are involved in انڈیس وارٹر ٹریٹی یہ جو ٹریٹی ہے اس کے اندر کون کون سے دریا ایسے ہیں جن کو شامل کیا گیا ہے آنسر اس کا western rivers including انڈیس اجھلنم اور چناب اس طرح سے eastern rivers including راوی ساتلوز اور بیاس تو اسی طرح سے اگلا کوسن ہے is for the provisions of treaty india was given control of which rivers اس ٹریٹی کے مطابق جو انڈستان ہے وہ کس کس ریور پر اپنا کنٹرول کر سکتا ہے آنسر اس کا eastern rivers یعنی کی راوی ساتلوز بیاس تو انڈیا کا جو ہے ان دریاؤں پر کنٹرول رہے گا اس ٹریٹی کے مطابق اگلا کوسن ہے which rivers are allocated to پاکستان for its exclusive use آنسر ہے western rivers جتنے بھی western rivers ہیں ان کو پاکستان ہی کنٹرول کرتا ہے یعنی کی چناب جہلم اور سندھ اگلا کوسن ہے how much water india can use from the indus river جو indus river ہے اس میں سے انڈستان جو ہے وہ کتنا پانی use کر سکتا ہے اس کا انسر ہے only twenty percent باقی جو ہیٹی پرسنٹ بجتا ہے اسے پاکستان use کر رہا ہے اسی طرح سے اگلا کوسن ہے what is the jurisdiction of transition period in which india was bound to supply water to پاکستان from eastern rivers آپ کو بتانا ہے یہاں پر jurisdiction کیا تھی transition period کی جس کے دوران جو ہے انڈیا اسے پاکستان کو پانی جو ہے وہ فراہم کرنا تھا یعنی کہ سپلائی کرنا تھا اسٹرن rivers سے تو اس کا انسر ہے دس سال اگلا کوسن ہے who is the governing body for indus water treaty جو indus water treaty ہے اس کی governing body کونسی ہے آنسر ہے اس کا indus water commission اگلا کوسن ہے اسی طرح سے who was the president of Pakistan at that time of signing the treaty جب یہ treaty sign کی جاری تھی تو اس وقت پاکستان کے president کون تھے آنسر ہے اس کا عیوب خان اسی طرح سے اگلا کوسن ہے which indian navigation project is stopped in 1984 due to indus water treaty آپ کو بتانا ہے انڈیا کا ایسا وہ کونسا navigation project ہے جو کی 1984 کے اندر روک دیا گیا تھا indus water treaty کیے چلتے ہوئے تو آنسر ہے اس کا طلبل navigation project آپ کو یہاں پر بتانا ہے یہ جو طلبل navigation project ہے یہ کہاں پر شروع کیا گیا تھا اور کب شروع کیا گیا تھا تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوسن کی طرف اگلا کوسن ہے which indian state is worst affected by the indus water treaty آپ کو بتانا ہے اس treaty کے لحاظ سے یعنی ki indus water treaty کی وجہ سے کون سا indian state ہے جو کی بہت زیادہ effect ہوا تھا آنسر ہے اس کا جمعینڈ کشمیر تو اسی طرح سے اگلا کوسن ہے which country received one time compensation as part the indus water treaty آپ کو بتانا ہے وہ کون سی country ہے جسے compensation دیا گیا تھا indus water treaty کے چلتے ہوئے آنسر ہے اس کا پاکستان اگلا کوسن ہے why the 10th year transition period was given to پاکستان آپ کو بتانا ہے یہاں پر جو 10 سال کا transition period جو کی پاکستان کو دیا گیا تھا یہ کیوں دیا گیا تھا آنسر ہے اس کا for building the canal system for western rivers پاکستان کے اندر جو canal system ہے وہ نہیں تھا اس کو بنانے کے لئے یہاں پر جو ہے western rivers کی طرف سے پانی چھوڑا گیا تھا انڈیا کی طرف سے جس کی ویے سے 10 سال کا transition period ہے وہ پاکستان کو دیا گیا تھا انڈیا کی طرف سے اگلا کوسن ہے when did the 10 year transition period ended جو transition period ہے یہ 10 سال کا کب ختم ہوا تھا آنسر ہے اس کا 31st March 19 1970 1970 کے اندر جو period ہے ختم ہو چکا تھا اگلا کوسن ہے in case of dispute between two countries regarding انڈس وارٹیٹی who is the next higher authority to intervene اگر یہاں پر ان دو کانٹریز کے بیچ میں کوئی dispute پیدا ہو جاتا ہے انڈس وارٹیٹی کے چلتے ہوئے تو آپ کو یہاں پر بتانا ہے تو اقلی یہاں پر کون سی higher authority جو ہے وہ یہاں پر انٹروین کر سکتی ہے تو اس کا آنسر ہے international court اسی طرح سے اگلا کوسن ہے recently پاکستان had approached world bank of flagging concerns for which power project آپ کو بتانا ہے حال ہمیں پاکستان نے کس power project کو لے کر جو ہے world bank کے اندر جو ہے اپنا concern ظاہر کیا تھا اس کا آنسر ہے کسن گنگا project تو امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا ویڈیو جو ہے انفارمیٹری لگا ہوگا اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اسی طرح سے اگر آپ ہمارے چینل پر نہ ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی طرح سے ہم آپ کو بتا دیں ہم نے اپنے اس چینل کے اوپر already ان ویڈیوز کے ریلیٹر جو ہے ایک پلی لسٹ بنا رکھے جس کے اندر بہت سارے ویڈیوز ہم نے already کر لیے ہیں اور ان ویڈیوز کے اندر بہت سارے امپورٹن ایم سی کیوز ہم نے ڈسکس کر رکھیں جو کہ آپ کے کسی بھی اپ کمیں اگزام کے لئے بہت ایمپورٹنر رہنے والے ہیں چاہے وہ جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں ہم نے یہاں پر شروع کر رکھئے تو آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہے ہیں اور اسی طرح سے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں